کہ یہاں ہر چیز کا قیمت لگتی ہے یہاں ہر چیز کا سودا ہوتا ہے کوئی سستہ کوئی مہنگا ہر ایک رشتہ بکتا ہے کہ یہ تصویریں اکثر مجھے رولا دیتی ہیں میرے ساتھ ہوئے کچھ دھوکوں کی یاد دلا دیتی ہیں کہ مجھے بندشوں سے گھیر امت مجھے بندشوں سے گھیر امت مجھے چولے میں تم ٹھیل امت یہ جو قلم ہیں یہ جو علم ہیں یہ پنک ہیں میرے انہیں کٹو نہیں انہیں کتو امت مجھے ارنے دو مجھے روکو مت یوسرا فاتما نے انڈیا بوک آف ریکارڈ میں اپنا نام درج کرایا ہے کم اوبر میں سب سے زیادہ بوک لکھنے کا ریکارڈ لوگ کچھ الگ ایکٹیویٹی کرتے ہیں انہیں انڈیا بوک آف ریکارڈ میں ان کا نام جو ہے نامانکت کیا جاتا ہے پہلی لیر کیوں میں جس نے کہے اتنی زیادہ میکسیموم نمبر آف بوک لکھی ہے چار ہندی بویٹری بوک لکھی ہے پندرہ سال کی عمر تک دکھاوے کے رنگ میں سب بے رنگ ہو گئے رشتوں کا رس چھین کر سب نیم ہو گئے اپنے جو اپنوں کو اپنانے سے کترانے لگے شہرت کے بازار میں سب لین ہو گئے شکار مل سچین اور آپ دیکھ رہے ہیں بیہار نیوز ایکسپریس سیوان کی ایک بیٹی نے کمال کیا ہے سیوان کو گورانویت کرنے کا کام کیا ہے سیوان جلہ کے برہڑیا پرکھنڈ کے شکیل احمد کی بیٹی یوسرا فاتما نے انڈیا بوک آف ریکارڈ میں اپنا نام درج کر آیا ہے اور سب سے بڑی چیز آپ کو بتا دیں کہ تیتحالی کے پورو مکیا فضل حق کی یہ بھتیجی ہے جو برہڑیا بیدھان سبا کا چناؤں بھی لڑ چکے ہیں کانگریس کے قردہ ور نیتہ بھی لڑ چکے ہیں ان کی بھتیجی یوسرا فاتما نے تین ایز میں یعنی کم اوبر میں سب سے زیادہ بوک لکھنے کا ریکارڈ درج کیا ہے جس کے بعد انڈیا بوک آف ریکارڈ کے دورہ انہیں سمبانت کیا گیا ہے انڈیا بوک آف ریکارڈ میں ان کا نام درج کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ انڈیا بوک آف ریکارڈ جیسے گریس بوک آف ریکارڈ ہوتا ہے ویسے ہی انڈیا میں جو لوگ کچھ الگ ایکٹیویٹی کرتے ہیں انہیں انڈیا بوک آف ریکارڈ میں ان کا نام جو ہے نامانکیت کیا جاتا ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ یوسرا فاتما جی ہے ان کے پیتا جی ہے اور فضل حق جی جو سیوان کے چرچت سماسے بھی ہیں نیتا ہیں پورو مکھیا ہیں تو سب سے پہلے ہم یوسرا فاتما جی سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بہت 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 بلائی تینکیو سو مچ فا ہاویگ می کیا کچھ کہیں گی کیسے یہ آوارڈ ملا اور کس طرح کی سٹرگل رہی آپ کے بارے میں پہلے آپ یہ ہوتا ہی کہ آوارڈ ملنے بعد کیسا لگ رہا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے اویسلی یہ میرے لیے بھی اور میرے پڑھے پریوار والوں کے لیے یہ بہت خوشی اور گرف کی بات ہے تو اگر بات کروں کہ مجھے آوارڈ کسی اس کا ملا ہے تو انڈے بک آف ریکارڈ 2023 کی ریکارڈ ہولڈ ہے رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے میکسیمم نمبر آف ہندی پویٹری بک سلیٹن بائی اٹین میں انڈیا کی پہلی لرکی ہوں جیسے کہ ٹین ایج میں جیسے کہ جو کی تیرہ سے انیس کے بیچ میں ہوتے ان میں پہلی لرکی ہوں میں جس نے کہ اتنی زیادہ میکسیمم نمبر آف بک لکھیے چار ہندی پویٹری بک لکھیے ہنڈرٹ پرسنٹ چوب گارنٹی کے ساتھ نوکی پانے کا آپ کا سپنا ہوگا پورا کیونکہ دیفیسٹ اکیڈمی آپ کو دینے جا رہا ہے یہ موقع ایسے اکیڈمی میں ایم ایس بی ٹی ایسے ایڈی آئی ایس خورس کرائے جاتا ہے ہماری سبھی سفل شادر بڑی کمپیوں میں کر رہے ہیں چوب ایکیڈمی میں ہو چکی ہے نئے بیچ کی شروع تو فیٹ ڈیر کیوں آج ہی سمپر کریں ہمارا پہلا برانچ رامراجی موڑ سیوان دوسرا برانچ بھٹنی موڑ وی آئی پی ٹائلز کے سمی سٹیشن روڈ میروا اور تیسرا برانچ کمال مارٹیٹ بھکوان باجوار چھترہ ہے یہ پندرہ سال کی عمر تک دیکھایا تو بوک لکھنے کی جو پرمپرا ہے وہ کافی پہلے چلے رہے لیکن ابھی جو یوہا ہے ہمارے ان میں بوک لکھنے کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کافی کام ہے ایسے میں آپ کے اندر یہ کہاں سے پریڑنا آئی بوک لکھنے کی بیسکلی میں نے جب لکھنا شروع کر رہا تھا تو میں چھ سال کی تھی جب میں نے اپنی پہلی قویتہ لکھی تھی چار پنگتیاں لکھی تھی تو تب سے مجھے جو چیز بہت زیادہ پریشان کرتی ہے وہ آس پاس کی ہورے سوسائٹی میں ہو رہی کئی کئی گھٹنائیں ہیں جو مجھے بہت پریشان کرتی ہیں اور مجھے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں تو ان چیزوں کو میں نے لکھنا کا سہارا لیا تھا اور تب سے میں نے لکھنا شروع کر رہا تھا کس کلاس میں تھی جب آپ نے پہلا بوک لکھا تھا میں ایک کلاس میں تھی 2019 میں میں نے اپنی پہلی کتاب نکال لکھا جذبہ آپ کا پہلا بوک کیا کچھ اس میں کھاس ہے اور کچھ اس کی دو چار پنکتیا چرابت جذبہ جو ہیں بیسیکلی میری چاروں کتابیں جو ہیں یہ چاروں کتابیں زندگی کے الگ الگ لمحوں کو الگ الگ احساسات کو اپنے اندر سمیٹی رہتی ہیں سماج کو آئینی کے روپ میں رکھنی کی میں نے کوشش کی اپنی کتابوں کے مادیم سے اور اسی پر میں نے اپنی پنکتیاں لکھی ابھی کس کلاس میں ہیں ٹویل سٹینر میں ہوں ٹویل میں ہے اور چار چار کتابیں یوسرا فاتمہ ہے جنہوں نے لکھ چکی ہے اور سب سے بڑی چیز کہ پہلی کتاب جو انہوں نے لکھا تھا ایٹ کلاس میں لکھا تھا اور سکس کلاس سے انہیں موٹیویٹ ہوا کی کتابیں لکھنی چاہیے تو آپ نے کیا کچھ لکھا ہے سائری میں کیا کچھ خاص ہے زرہ ہمارے درشکوں کو کوئی بتائیں بلکل ایک کتاب سے جو سائری ہیں وہ آپ بتائیں اگر بات کروں میں اپنے ساروں کے تابوں کے کچھ پنگتے ہیں جو کہ میں نے سماج کو آئیننگ کے طرف رکھنے کی کوشش کیا جس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ لڑکیوں کی جو ایڈوکیشن ہے سب سے پہلی بات مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کو اپنی ایڈوکیشن ضرور مکمل کرنی چاہیے نہ ہی صرف اس لیے کہ وہ جوب کرے نوکری کرے کسی پوزیشن پہ رہے بلکہ اس لیے بھی کہ وہ اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے میں ان کی مدد کرے گا تو اس کو ایسی لڑکیان جو کتنا چاہتے ہوئے بھی کسی بھی مجبوری کے وجہ سے اپنی پرہائی کنٹینیو نہیں کر سکیں ان کی آواز بن کر کے میں نے لکھنے کی کوشش کی تھی کہ مجھے بندشوں سے گھیروں مت مجھے بندشوں سے گھیروں مت مجھے چولے میں تم ٹھیلوں مت یہ جو قلم ہے یہ جو علم ہے یہ پنک ہے میرے انہیں کاتو نہیں انہیں کتروں مت مجھے ارنے دو مجھے روکو مت مجھے بلندیوں کو چھونا ہے مجھے آسمان میں اڑنا ہے مجھے ہر بسات پلٹنی ہے مجھے ہر سبات کو پانا ہے اب جاہلوں کا دور نہیں مجھے پڑھنا ہے مجھے پڑھنے دو مجھے اڑنا ہے مجھے اڑنے دو مجھے گھر میں جگہ تھوڑی کم ہی دو مجھے گھر میں جگہ تھوڑی کم ہی دو پر مجھے دل میں گھر کرنے تو دو مجھے اڑنے کا کہہ کر کے حدوں میں تو مت باندھو تم مجھے سر حدوں پر بھیج دو پر مجھے مجھ سے نہ لراؤ تم کب سے لر رہی ہوں یہ جنگ میں مجھے اب اور مجھ سے ہی نہ ہراؤ تم مجھے پائل دو بیریان نہیں مجھے مسکراہت دو سسکیاں نہیں میرے راستے کا سہارا بنو بادھا نہیں مجھے پڑھنا ہے مجھے پڑھنے دو مجھے اڑھنا ہے مجھے اڑھنے دو مجھے رکو مجھے خوبصورت جو یہ بیٹیوں کو موٹیویٹ کرنے کے لئے لکھا ہے تو کہاں سے اتنے سارے اتنے کم اور میں اتنا گیان کہاں سے آگیا کہاں سے موٹیویٹ ہوئی ہیں بیسیکلی میں آس پاس کے چیزوں کو ابزورف کرتے ہوں سوسائیٹی میں ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جو مجھے بہت پریشان کرتی آئی ہیں بچپن سے اور مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتی آئی ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے آخر اس کے خلاف کون بولے گا آواز کون اٹھائے گا کب اٹھائے گا تو میری ممی کیا کہنا تھا کہ اگر تم بدلاف چاہتے تو تم اپنے آپ کو اس قابل بناو کہ تمہاری آواز لوگ سنے اور اس پر شاید تمہارے آواز سے تمہاری بولی سے تم لوگ بدلیں گے تو اس سے میں نے سہارا لیا لکھنے کا کہ میں آج لکھوں گے اور کل بولوں گی میرے ماں باپ اور میری بہن میرے ہر چیز میں میرے ہر مشکل کا حل وہی لوگ ہیں اور میرے میں جب بھی ہمت ہارتی ہوں کئی بار ایسا وہی کتابیں لکھنے کے دوران کے میں ہمت ہار گئی تھی کہ نہیں ابھی نہیں کریں گے چھوڑ دیتے ہیں ہم بعد میں کریں گے تو اس وقت وہی لوگ تھے جنہوں نے مجھے تمہا فیفرا کینسر ٹی وی آدھی سے ہے پریسان تو ایمان ٹی وی چیسٹینڈ ہارڈ کیر کلنک ہے ایک بہتر سمدھان سمپر کرے ڈاکٹر اجاد آلم سے سنٹر پوائنٹ چکیہ روڈ سیوان کہا نہیں تمہیں کرنا ہے تمہیں کرنا چاہیے تم دیکھو تمہارے تم اپنی الفاظ سے اپنی بات تھے ان لوگوں کی آواز تم بن سکتی ہو جو زندگی کے کسی حادثے میں جنہوں نے اپنی آواز کھو دی جو حالات کے سانچے میں ڈھل کر جن لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی اپنے آپ کو اپنے اوپر ہو رہے ظلم کو جو لوگ بیان نہیں کر سکے تم ان کے ظلم کے خلاف آواز بن سکتی ہو اور جب ایک عورت کسی اور کے لیے جب کسی ظلم کے اوپر آواز اٹھاتی ہے تو اس وقت ان تمام عورتوں کی آواز ہوتی ہے جنہوں نے حالات کے سانچے میں ڈھل کر خاموشی اختیار کر لی پہلی کتاب کون سے تھی اور دوسری میری پہلی کتاب تھی جذبہ جو کہ میں نے ایت سٹینڈرڈ میں میں جب تھی اور بس لئے ریلیز ہوتے ہوتے میں آئندھ میں پہنچ گئی تھی جولائی 21 جولائی کو ریلیز ہوئی تھی 2019 کو اور سیکنڈ بک میری تھی میرے حصے کی کوشش اس کے بعد میں نے ریلیز کری اگلے سال شام اور تنہائی اور ابھی میری پبلیکیشن ہے بے روخی میرے حصے کی کوشش اس میں کیا کچھ ہے اس میں بھی میں نے زندگی کی الگ الگ پڑاؤ کو مانف زندگی کی ایسے الگ الگ لمحوں کو اور ایسے ساتھ کو لکھنے کی کوشش کیے جو مانف زندگی کو جھگ جھوڑ کر کے رکھ دیتے ہیں آج کے لوگ جو ہے وہ بنافتی زندگی جینے پر زیادہ یہ کرنے لگے ہیں حقیقت کو چھوڑ کر کے تو میں نے اس کو دھیان میں رکھتے فی لکھا تھا تو اس میں سے دو چار پنگتیاں بتائیں یاد ہے ایک میں نے لکھا تھا کہ دکھاوے کے رنگ میں سب بے رنگ ہو گئے دکھاوے کے رنگ میں سب بے رنگ ہو گئے رشتوں کا رس چھین کر سب نیم ہو گئے اپنے جو اپنوں کو اپنانے سے کترانے لگے اپنے جو اپنوں کو اپنانے سے کترانے لگے شہرت کے بازار میں سب لین ہو گئے سر پر پہننے کو تاج تو ملا پر مشکلوں میں رونے کے کندے بچھر گئے بہت شہرتیں نام ہو کر بھی تنہائی کچوٹنے لگی احساس کم تری میں میں دوپنے لگی دکھاوے کے رنگ میں سب بے رنگ ہو گئے رشتوں کا رس چھین کر سب نیم ہو گئے تیسری کتاب آپ کی سام اور تنہائی ہے اس میں ہر کتاب میں آپ کی کچھ الگ چیزیں آ رہی ہیں پرینر دایاک اس میں کیا کو ہے اس میں جو میں نے اب تکو سب سے پہلے وہ سنائی تھی وہ قویتہ اس کی ہی تھی اور اگر بات کروں میں تصویروں پر میں کوئی زیادہ یہ کرتی ہوں کئی لوگ ہوتے ہیں جو عام طور پر سارے لوگ تصویریں لیتے وقت بہت مسکراتے ہیں اور ایک لمحہ بناتے ہیں اپنے لئے پر کئی بار وہی لمحے جو آپ خوشی میں کریئٹ کر رہے ہوتے ہو آگے چل کر کے آپ کے دکھ اور پرانی یادوں کا تازہ کر کے آپ کو دکھ دینے کا کام کرتے ہیں تو اس کو دھیان میں میں نے رکھتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ تصویریں اکثر مجھے رولا دیتی ہیں یہ تصویریں اکثر مجھے رولا دیتی ہیں میرے ساتھ ہوئے کچھ دھوکوں کی یاد دلا دیتی ہیں کر دیتی ہیں مجبور یہ سوچنے پر کی گر خوش ہوں میں ان میں تو حقیقت میں کیوں نہیں جو مسکراہت اس میں ہے وہ چہرے پر آتی کیوں نہیں یہ مایوسی میرے چہرے سے جاتی کیوں نہیں کیوں دکھتی نہیں میں اس میں ٹوٹی ہوئی گر حقیقت میں دیکھو تو ہوں بکھری ہوئی کیوں قید کرتی ہیں یہ جھوٹی مسکراہت کو ہی میری تکلیف یہ دنیا کو دکھاتی کیوں نہیں یہ تصویریں اکثر مجھے رولا دیتی ہیں زندگی کی حقیقت پل میں دکھا دیتی ہیں اور جن کی خوشی کے لیے میں نے خود کو تباہ کیا وہ کبھی تھے ہی نہیں میرے یہ بتا دیتی ہیں دنیا کی اس بھیر میں بھی اکیلے پن کا بتا دیتی ہیں چوتھی گدار آپ کی بے رکھی ہے اس سے بھی ایک دو لائن آپ ہمارے درسوں کو بلکل اس میں کئی ساری ایسی بتائیں ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہیں اندر کی مضبوطی ہی اصلی مضبوطی ہوتی ہے جیسے سلوڈا گول دی ایمٹی سریعہ کیونکہ صرف یہی ہے جو بھی اس گارٹ گول کی طرح اصلی سٹیل سے بنا جو دے آپ کے نرمان کو بے مصال مضبوطی اندر سے سلوڈا گول دی ایمٹی سریعہ گارنٹی اصلی سٹیل کی گارنٹی مضبوطی کی تو اس میں ایک قویتہ ہے جو کہ میں اس میں سے دیکھ کے آپ کو پڑھنا چاہوں گی پڑھ کر سنانا چاہوں گی مجھے یہ بہت پسند ہے رشتوں پر میں نے لکھا تھا کئی بار آج کل کا جو رشتہ ہے وہ دکھاوا ایک بناوٹ ایک چھل ہے لوگ بناوٹی زندگی جینا زیادہ پسند کرنے لگے ہیں حقیقت کو چھوڑ کر کے تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے لکھا تھا کہ یہاں ہر چیز قیمت لگتی ہے یہاں ہر چیز کی قیمت لگتی ہے یہاں ہر چیز کا سودا ہوتا ہے کوئی سستہ کوئی مہنگا ہر ایک رشتہ بکتا ہے بولی لگتی ہے انسانوں کی بازار میں بکتے سامانوں سی بولی لگتی ہے انسانوں کی بازار میں بکتے سامانے سی رشتے جڑتے ہیں پیسوں سے دیکھو رشتہ بکتا ہے چیزیں چھوڑو سامان بھی چھوڑو انسانوں کیا قیمت ہے چیزیں چھوڑو سامان بھی چھوڑو انسانوں کیا قیمت ہے جتنا پیسہ اتنی عزت انسان یہ دیدہ کھوتا ہے جیسی ڈگڑی ویسی قیمت دیکھو رشتہ بکتا ہے کوئی سستہ کوئی مہنگا ہر ایک رشتہ بکتا ہے ہر ایک رشتہ بکتا ہے یہ جو کتابیں آپ نے لکھی ہیں یہ کتابیں اگر عام لوگ پڑھنا چاہے لینا چاہے تو یہ کہاں سے اپلپ دھو گی میری ساری کتابیں ایمازون اور فلپ کارٹ پر اویلیبل ہیں آپ ان کے نام سے انہیں سرچ کر سکتے ہو یا پھر آپ گوگل پہ میرا نام بھی سرچ کرو گے تو وہاں آپ کو ساری کتابوں کی لنک آ جائے گی میری پہلی کتاب جذبہ دوسری کتاب میرے حصے کی کوشش تھرڑ ہے شام اور تنہائی اور فورتھ میری بک ریلیز ہوئی بے روخی تو آپ اسے اگر گوگل یہ یوٹیوب کہہ رہی ہے ایمازون یا فلپ کارٹ پر سرچ کرتے ہو تو وہاں اویلیبل ہے یوسرا فاطمہ آپ کا ایک سائر ہے جو کافی زیادہ famous ہوا ہے million میں بھی ہو گیا ہوا ہے جب آپ چاہیں گے کہ اس سے آپ گنگنا آکے ہمارے درشو سب ہو گئے یہ کچھ اس طرح سے تھا کہ تیرا کیا اگر تجھ پر ہی آ جائے تو کیسا ہوگا تیرا کیا اگر تجھ پر ہی آ جائے تو کیسا ہوگا جو درد تُو نے مجھ کو دیے وہ کچھ تجھے دے جائے تو کیسا ہوگا اور ہر بار مکرتا ہے نہ تُو اپنی بات سے ہر بار مکرتا ہے نہ تُو اپنی بات سے اس بار میں مکر جاؤں تو کیسا ہوگا اس بار میں مکر جاؤں تو کیسا ہوگا اپنا بھی ہو گیا ہے اس میں اپروکسمنٹلی آپ کو 30 ملین گیا تھا اور ان 3 کروڑ کے اوپر ایک ایک سنگل چینل پر یعنی ملین آف ویوز اس میں گئے ہیں پسلے 3 ساو سے یہ آج کسی نے کسی چینل پر ہے جو ٹرینڈنگ میں ہی رہتا ہے اور ہمیشہ مجھے لوگ بھیجتے رہتے ہیں انسٹرگرام پر اور انسپ پر آپ کا ویڈیو ٹرینڈ کر رہا ہے اس پہ کئی سارے سیلیبریٹی نے بھی اس پہ ویڈیو بنایا ہوگا کون کون سو سیلیبریٹی آپ کو پتہ ہے آپ کو کافی سارے انڈین انفلینسرز ہیں ٹک ٹاکرز ہیں اب اس میں بات کے لئے تو راکھی سادن تھے دبائی کے جمنا خان ہیں اور اور بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ کافی فیمس ہیں انہوں نے بھی گئے کر رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سائر پہ کئی سارے سیلیبریٹی اس پہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں ریلز بنا رہے ہیں بہت خوشی ہوتی اچھا لگتا ہے کہ ہاں میرا ور کہیں سراہا جا رہا ہے تو بلکل اچھا لگتا ہے آگے کیا کچھ ارادہ ہے اگر میں کہوں گی رائٹنگ میں تو مجھے آگے بہت آگے تک جانا ہے اور جہاں تک میں سے ہو سکے گا میں جاؤں گی اور بس یہی اپنے لئے ابھی کس کلاس میں پڑھائی کر رہے یہ دوسرے سبجک ہے لیٹریچر it's like میں ہمیشہ سائٹ سے کر رہی ہوں میں جب مجھے سائنس کے بارے میں نولیج نہیں تھی تب سے میں بوئیٹری لکھنا شروع کر رہا تھا میں نے جب مجھے صرف ہندی انگلیش بتا تھا تب سے میں نے لکھنا شروع کر رہا ہے تو it's basically میں لینگویج پہ میں نے اپنا سبجک پہ میرے لینگویج ہے اور میں اس پہ بھی کر رہی ہوں لیکن میرا موٹیف یہ نہیں رہے گا میں ہمیشہ اپنی رائٹنگ کو سائٹ سے لے کر کے چلوں گی اور کبھی روکوں گی نہیں سائٹ سے کروں گی لیکن میرا میرے فوکس کہیں اور ہے آگے کتابیں لکھتے لیں بلکل دیکھا جائے تو جو لوگ کتابیں لکھنے کا من بناتے ہیں وہ لوگ بہت سارے لوگ ہیں سیوان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں لیکن لکھ نہیں پاتے ہیں تو ویسے لوگ کو کیا کچھ میسس دینا چاہیں گے کیونکہ دیکھا جائے دنیا میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کتابیں بہت پسند ہیں مجھے ہی کتاب کلیکٹ کر کے کتابیں پڑھنا بہت پسند ہیں تو ایسے لوگ ہیں ہر چیز کا آپ اگر لکھنا شاہ ہو اور آپ لکھو تو پڑھنے کے لیے لوگ بے شک ہیں جو آپ نے کتابیں لکھی ہے وہ کہیں سے کوپی کیا ہوا ہے یا پھر سارے چیزیں سارے چیزیں خود سے سوچ کر that's a basic thing جو کہ آپ کو سوچنا چاہیے ہوگا جب کسی بھی اگر published author سے یہ کرنے کیونکہ publication سے پہلے copyright ہوتا ہے تو اگر جب تک وہ copy اگر یہ میرا اپنا نہیں رہتا تو یہ کبھی publishing نہیں ہو پاتا کیونکہ copyright ہے کیونکہ copyright ہے کی مجھے میری ساری poetry's کے لیے قانونن legally میرے پاس right ہے okay یہ میرا خود کا ہے جیسے کہ آپ میری کتاب ہی لیں گے تو اس کا جو آپ کو first page یہاں رہے گا یہاں already لکھا ہوا ہے copyright user of art 2023 all right reserved اس poetry اس بک کی جتنے content ہے وہ سارے میرے نام سے reserved ہیں اس کا right 100% اندھکار صرف اور صرف میرا جو لوگ آپ کو follow کرتے ہیں جو لوگ آپ کی گانوں کو سننا چاہتے ہیں اور آپ کو follow کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو social media پر آپ کہاں کہاں ملیں گی اور کس نام سے ملیں گی یہ بتا میں instagram پہ ہوں یوسرا فاطمہ official کے نام سے میری شاعری poetry اور میرے updates جو ہوتے ہیں وہ میں وہاں پہ post کرتی ہوں اس کے علاوہ میں یوٹیوب پر ہوں اور facebook پر ہوں author یوسرا فاطمہ کے نام سے میڈل آپ دیکھ سکتے ہیں میں چاہوں گا کہ یوسرا فاطمہ جی جب میڈل دکھا ہے انڈیا book of record تین ایز میں کم عمر میں انہوں نے چار کتابے لکھی اور ہمارے ساتھ پھجلے حق جی ہیں ان سے بھی بات کریں گے کافی دنوں کے بعد آپ سے گپتگو ہو رہی ہے کیا کچھ کہیں گے آپ کی بھتیجی نے اتنا کمال کا چیز کیا ہے ریکارڈ بھی ملا انڈیا book of record ان کا نام بھی درج ہوا ہے یہ ہم لوگوں کے لئے کافی فخر کی بات ہے اور کہ بہت ہی کم ایج میں یہ بچی ایج جب سے لکھ رہی ہے اور اس کا جو آپ فلوسفی دیکھتے ہیں جو ریٹن میں آیا ہے نظم کے شکل میں یا شیر کے شکل میں تو یہ اس کی سوچ ہے تو یہ سوچ اس عمر میں آنا ایک عدود چیز ہے جو بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے سینئر لوگوں میں کم پایا جاتا ہے یہ تو بچی ہے بچی ہے اس کی عمر بھی ابھی پندرہ سال ہے اس سے زیادہ ہے نہیں یہ ہم لوگوں کے لئے بہت ہی فخریہ بات ہے اور خوشی کی بات ہے ہمارے ساتھ یوسرا فاطمہ کی پیتا جی ہیں سکیل احمد جی ان کے بارے میں بتا دے کہ انجینئر تھے اور انہوں نے دونوں بیٹیوں کی پڑھائی کے لئے جو بیدیس میں نوکری کر دیتے وہ چھوڑ کر یہاں سیوان آ کر بس گئے کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کی بیٹی کو انڈیا بوک آف ریکارڈز میں نامانکت کیا گیا اس کے لئے تو ہر انسان کو ہی خوشی ہوتا ہے کسی بھی بیٹی اگر کامیابی حاصل کرتی ہے تو اس میں اس میں فادر کا یا اس کے گھر والے کو بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے اسی طرح سے ہم کو بھی بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی چھے سال کی عمر سے یوسرا فاتمہ جب بچوں کے کھلنے کدنے کی عمر ہوتی ہے اس وقت سے ریٹین کی دنیا میں قدم رکھا لکھنے کی سٹارٹ کیا تو اس وقت آپ لوگ کو کیا کچھ لگا کبھی آپ لوگ نے سمجھا ہے کہ اس میں لکھو یا نا لکھو ایسا کچھ ہوا تھا وہ لکھتی تھی اور بولتی تھی کہ ہم لکھتے ہیں اور اس کو الگ ڈائیری میں وہ نوٹ کرتی تھی اور ہم کو اور یہ اپنے محمی کو سناتی تھی اس میں جو غلط صحیح ہوتا تھا تھوڑا ہوتا ہم لوگ بتا دیتے تھے اس کو یہ لکھ کر کے رکھتی تھی جب ایک دفعہ پورا جمع ہو گیا تو اس کو اس نے پبلس کر آیا پھر آپ لوگ نے کبھی منع کیا آیا کس طرح سے ان کا سٹرگر رہا کتنا در کیوں کریں گے اس کے لیے اس کے لیے ہم لوگ تو چاہیں گے کہ یہ آگے بڑھتی رہے کوئی بھی مائے باپ ہی نہیں چاہے گا کہ مطلب بیٹی یا بیٹا ہو پڑھائی چھوڑ کر لکھنے پہ زیادہ دھیان رہتا ہوگا اس کے لیے نہیں نہیں وہ الگ سے مطلب جب بیٹھی رہتی تھی تو وہ اپنا لکھتی تھی ایکسٹرہ میں اور اسے پڑھائی کے ٹائم میں اپنا پڑھائی کر رہی چلیے اب کیا کچھ کہیں گے آپ کی جو دونوں بیٹیاں ہیں نویڈا میں پڑھتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو کتاب لکھنے کی ان کے جو کلہ ہے وہ لگتار آگے بڑھتے جارہے ہیں کافی بڑھیاں بڑھیاں کتابیں لکھ رہی ہیں تو اس کے بارے ہم لوگ تو کوشش کریں گے کہ آگے بڑھیں اور جہاں تک ہو سکے گا اس کا ساتھ ہم دیں گے اور جہاں تک پڑھے گے انشاءاللہ ہم پڑھا دیں گے اس کو یہ یوسرا فاطمہ جی کا پریوبار ہے اور آپ نے سنا کہ ان کے پیتا جی نے کہا کہ کس طرح چھوٹی سے عمر سے ہی انہوں نے لکھنے کی جو کلہ ہے وہ لگتار بڑھتی گئی اور لگتار یہ چھوٹے سے ہی ڈائری میں لکھتی تھی نوٹ کرتی تھی جس کے بعد انہوں نے ایک جگہ سٹوک کیا اور اسے کتاب کے روپ میں پبلز کرایا اور ان کے پیتا جی نے بتا دے کہ جو بیدیس میں انجینئر کی نوکری کرتے تھے وہ اپنے دونوں بیٹی کے لیے نوکری چھوڑ کر سیوان آگئے تاکہ ان کی جو بیٹی ہے وہ پڑھائی میں جو لگتار روچی رکھتی ہیں اور آگے بڑھ سکے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اپنے بیٹی کا پورا ساتھ دے رہے اور انہیں آج فقر محسوس ہو رہا ہے سعیوگی پرویس کے ساتھ سچین کمار بیہارنوی ایکسپریس سیوان